حضرت اللہ زبیر جنگ تو چھوڑ گئے تھے لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے صرف جنگ چھوڑنا کافی نہیں تھا جب امام حق کو پہچان لیا تھا تو پھر امام حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ ابھی تک اس معاملے میں ان کے بارے میں سخت رویہ ڈاؤٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کی 50% بات درست ہے امام وقت کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن دوسری طرح دیکھو دونوں کو شہادت سے گزرنا پڑا اور شہادت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی جو انسان کی غلطیوں کا کفارہ بنے تو یقیناً بن گئی پلس مولا علی نے جب کہہ دیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی یہ ریزولف کر دے گا اور غل ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں نکال دے گا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی البتہ جو ایک صحابیت والا ایک ریگارڈ دینا ہے کسی شخص کو نبیر اسلام کی نسبت کی وجہ سے وہ بلکل دینا چاہیے رافضیوں میں اور اہل سنت میں یہی فرق ہے کہ رافضی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کی غلطیاں ہائلائٹ کرنے کے بعد ان کی تکفیر کرتے ہیں ان پر منافقت کا فتوہ لگاتے ہیں جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم رافضیوں والا کام نہیں کریں گے اور نہ ناسبیوں والا کریں گے کہ جو اہل سفین ہیں ان کا جھوٹا دفاع کریں خصوصاً حضرت معاویہ کا ہم کہتے ہیں ان سے یہ مس مینج ہوا مسئلہ لیکن ان کی صحابیت کا اتنام ہوگا حضرت علی حق پہ تھے ان کو غلطی لگی اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ہم پوزیٹیو سائٹ کے پر کھڑے ہوتے ہیں نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ آگیا اگر پھر وہ جنت میں بھائی بھائی بن جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے پیٹھے ہوئے اب دنیا میں بھی آپ زبردستی اگر دو مخالف پارٹیوں کی صلح بھی کروا دیں نا پھر بھی آنکھیں چار کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اب دنیا میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اہل ایمان کی آپس میں کوئی رنجش تھی اور وہ نہیں نکل سکی انسان خود تو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا اللہ ہی نکال سکتا ہے تو اللہ طرف بارہ دنیا میں اگر اہل ایمان تھے اور آپس میں کوئی ان کی ایسی رنجش تھی دونوں جنت میں پہنچ گئے اب جنت میں تو غم نہیں ہے تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ہم زبردستی ان کے دل سے کینہ نکال دیں گے جنت میں جا کے انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہماری دنیا میں کوئی اس طرح کی چیز تھی یعنی یہ کیفیت تو اللہ ہی تاریخ کر سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی دماغ سے اس چیز کو نکال دیں تو یہی وہ آیت ہے سورة الحجر کی آیت نمبر 47 جس کے کونٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں اور المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر جب حضرت طلحہ کا بیٹا مولا علی کو ملنے آیا اب ظاہر ہے حضرت طلحہ جو ہے وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالفین میں سے تھے شہید ہو گئے اگرچہ وہ جنگ چھوڑ گئے لیکن مروان نے المستدرک لیل حاکم میں آتا ہے مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا کہ بھئی یہ اگر جنگ چھوڑ گیا تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے لایا خود ساتھ تھا خود مار دیا اور پھر کہا آج میں نے عثمان کے قاتل سے بدلہ لے لیا اچھا ان کو پتا تھا کہ انیشلی حضرت عثمان کے مخالفین کون تھے حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ ان کی پولیسیز کی برا سے ہمارے بن یاسر بھی تھے لیکن یہ لوگ بھی تھے لیکن یہ حران کن بات ہے کہ بعد میں حضرت علی کے خلاف جو خروج ہوا اس میں ان لوگوں نے شروع میں تو بیعت کی بعد میں مکہ چلے گئے وہاں سے حضرت عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئے اور بعد میں حضرت عائشہ پھر روتی نہیں خواب پہ جو کتے بھوکے وہ تفصیلی حدیث مصرد آمد میں موجود ہے بارال مولا علی نے جب حضرت طلحہ کے بیٹے کو دیکھا تو دل جوئی فرمائی اس کی اور کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورہ الحجر کی جو آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِم مِنْ غِلْ یہ میرے عثمان بن افحان طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات آگئی ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے گا اور قیامت والے دن ہم آمنے سامنے ہوں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت طلحہ اور زبیر کو جنتی مانتے تھے یہ تو حضرت طلحہ کے بارے میں ان کا جب بیٹا آیا تو یہاں تو حضرت طلحہ زبیر حضرت عثمان تینوں کا ذکر کیا حضرت زبیر کے بارے میں تو الگ سے وہ حاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب ابن جرموز نے آ کے بتایا کہ میں نے قتل کر دیا تو مولا علی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو کیونکہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے تو اور وہ کٹاوہ سر لے کے آیا تھا مولا علی اس سے ملے بھی نہیں اسے دروازے سے ہی واپس کر دیا اور وہ پھر بعد میں خارجیوں میں شامل ہو گیا کیونکہ حضرت علی نے تو اسے حکم نہیں دیا تھا تو یہ آیت مبارکہ حضرت علی نے فٹ کی حضرت عثمان طلحہ اور زبیر کے اوپر یہ بتانے کے لئے کہ اگرچہ ہماری آپس میں ناچاکیاں رہیں اور ظاہرہ مرتے دم تک رہیں حضرت طلحہ زبیر جنگ تو چھوڑ گئے تھے لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے صرف جنگ چھوڑنا کافی نہیں تھا جب امام حق کو پہچان لیا تھا تو پھر امام حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ ابھی تک اس معاملے میں ان کے بارے میں سخت رویہ ایڈاپٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کی 50% بات دروست ہے امام وقت کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف دیکھو دونوں کو شہادت سے گزرنا پڑا اور شہادت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی جو انسان کی غلطیوں کا کفارہ بنے تو یقیناً بن گئی پلس مولا علی نے جب کہہ دیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی یہ ریزولف کر دے گا اور غل ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں نکال دے گا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی مارے استار ڈاکٹر اسرار صاحب جب انہی آیات کے اوپر پہنچے تو انہوں نے زبردستی حضرت معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر دیا ہوں بعض لوگ ان کی طرف سے وقالت کرتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاداً ذکر کی ہے یہاں تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی ورہی ہے اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو سپورٹیو کوئی صحابی کا کول حدیث نہ ملے ہم تو امید کرتے ہیں کہ تمام کلمہ گو اہلِ قبلہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے الٹی میٹلی ایک نہ ایک دن لیکن یہ زبردستی فضیلت اس چکر میں ڈالنا کیونکہ مولا علی نے امیر شام کے بارے میں ان کا رویہ سخت رہا ہمیشہ کیونکہ وہ اپنے معاملات میں ہمیشہ دوسری طرف کھڑے رہے اسی لئے مصنف ابن ابی شعبہ میں آتا ہے کہ مولا علی نے ان پر انوت نازلہ پڑی اللہم علی کا بی معاویت و اشیاء ہی حتیٰ کہ جب مقتولین سفین کے بارے میں پوچھا گیا مصنف ابن ابی شعبہ میں آتا ہے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو سفین میں میرے خلاف آئے وہ بھی انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے پھر قیامت کے دن مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان تہہ پائے گا تو میرے خلاف قیامت کا انتظار کریں البتہ جو ایک صحابیت والا ایک رگارڈ دینا ہے کسی شخص کو نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے وہ بالکل دینا چاہیے رافضیوں میں اور اہل سنت میں یہی فرق ہے کہ رافضی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیاں ہائلائٹ کرنے کے بعد ان کی تکفیر کرتے ہیں ان پر منافقت کا فتوہ لگاتے ہیں جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم رافضیوں والا کام نہیں کریں گے اور نہ ناسمیوں والا کریں گے کہ جو اہل سفین ہیں ان کا جھوٹا دفاع کریں خصوصاً حضرت معاویہ کا ہم کہتے ہیں ان سے یہ مس مینج ہوا مسئلہ لیکن ان کی صحابیت کا اترام ہوگا حضرت علی حق پہ تھے ان کو غلطی لگی اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ہم پوزیٹیو سائٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں بارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُوا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اور پھر وہاں جنت میں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے اللہم جعلنا منہم آمین اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا آمین